آج جو بجٹ پیش کیا گیا ہے کوئی کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ماننی پردہان منطری جی کے نیتوتوں میں جو بجٹ آج پیت منطری نرملا سیدہ رمان جی نے پیش کیا ہے وہ بھارت کے نئے بھارت کی تصبیر ہمارے سامنے پرستوت کرتے ہیں اور ٹھیک پرکار سے دیش کا نیوجن ہو رہا ہے دیش تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور دوہزار سینٹالیس تک جو بھارت کو بکسید بھارت کا جو سنکلپ رکھا گیا ہے وہاں سنکلپ کی صدی کے لئے اس بجٹ میں ساپ دکھائی دیتا ہے کہ بجٹ اسی دیشہ میں آگے بڑھ رہا ہے ٹھیک پرکار سے اس کا نیوجن ہو رہا ہے بھارت بشو میں ایک نئی ارثویوستہ کے روپ میں اُبھر رہا ہے جہاں آج بھارت پانچوی ارثویوستہ دنیا کی سب سے بڑی ہے وہیں اگلے تین سالوں میں تیسری سب سے بڑی ارثویوستہ بننے جا رہا ہے یہاں بجٹ ایک طرح سے سروس پرسی ہے سروگراہی ہے اس میں یوہا مہیلا گریب کسان ہر برگ کو چھوا ہے ہر برگ کے لئے کچھ نہ کچھ اس بجٹ میں رہت دینے کا کام ان کے انہین کا کام اتھان کا کام اس میں اس بجٹ میں پرستوت کیا گیا ہے آگے کے لئے پرستاؤ کیا گیا ہے ساتھی ساتھ انہیں کو ایسے کام جو سیدھے سیدھے سماج کے انتیم چھوڑ میں کھڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو آگے لانے کا کام بھی اس بجٹ میں ہوا ہے جیسے دو کروڑ آواز پردان منتری آواز یوزنا میں آگے کا لکھش رکھا گیا ہے گریبوں کے لئے چونکہ چار کروڑ ابھی تک بنایا جا چکے ہیں دو کروڑ کا اترکت لکھش آگے کے لئے لیا گیا ہے اسی پرکار سے ایک کروڑ لکھپتی ایک کروڑ اترکت لکھپتی دیدی بنانی کی بھی لکھش لگا گیا ہے جنسنکیہ نینتن پر بھی ہو رہا ہے چالیس ہجار بھوگیاں بندے بھارت ایکسپریس کی طرح بنانے کا کام ہوا ہے انفرسٹرکسر کے چھتر میں ایک گیارہ لاکھ کروڑ اترکت جو ہے جو دھنراسی رکھی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اتراکھنڈ کو بھی جو کیندرانس انہی کی یوزناؤں میں ملتا ہے ان یوزناؤں میں بھی نو سو سے زیادہ کروڑ روپے ہم کو ملنے والے ہیں اور انہی کی یوزناؤں سے سیدھے سیدھے ہربرک لابانت ہونے والا ہے میں اس سرو اسپرسی سرو گراہی اور دیش کو آگے لے جانے والے اس انہیت بجٹ کو پرستود کرنے کے لئے میں ماننی پردھان منتری جی کا اور ماننی بیت منتری جی کا دھنیباد کرتا ہوں ان کا ویندن کرتا ہوں